سابق چیرمین واغ بورڈ محمد سلیم نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عید الازحا کے لیے صرف دو دن باخرے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ عید الازحا کے پیش نظر یافت سے تلنگانا کے مختلف عضلات سے ایک بیل اور بھینس نقل حمل کیے جا رہے ہیں انہوں نے حکومت سے جانوروں کی منتخلی میں کسی بھی خزم کی رکاوٹ کھڑی نہ کرنے کی اپیل کی ہے محمد سلیم نے محکمہ پولیس جیچ ایم سی وارٹر وارکس اور الیکٹرونک ڈپارٹمنٹ سے اپیل کی ہے کہ عید کے ماخرے پر کوئی خلل نہ ڈالے اور صاف صفائی کی بہتر انتظامات کیے جائیں انہوں نے کہا کہ جیچ ایم سی کو کوڑا کرکٹ جمع کرنا ہے اور کوڑے کے تھیلے بھی سپلائی کرنا ہے پرسال کی طرح اس سال بھی بڑے جانور قربانی کے جو لے کے آتے ہیں اور گورنمنٹ سے بھی سی ایم ساپ سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ ایک سپیشل انسیکشن دیجئے پولیس ڈپارٹمنٹ کو کیونکہ ڈسٹرکوں سے لے کے آ رہے تو وہاں پر رستوں میں مال روک رہے ہیں کیونکہ یہ غریب عوام جو ہے نا بزنس کرتی ہے گاؤں کے لوگ جو ہے انٹرس پر لاکے اس پر لے کے آکے یہ خربانی کے ٹیمپے وہ لوگ چھوٹے موٹے بیپاری لوگ دھندہ کرتے ہیں ان کو ڈسٹرپ نہیں ہوا تو مہربانی کیونکہ سی ایم ساپ سے اپیل ہے کہ آپ چاہے تو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا اور ایمیڈیٹ ایک میٹنگ بلا کے ڈی جی ساپ کو کمیشنر ساپ کو سہیبرابات کمیشنر رچہ گھنڈا کمیشنر یہ لوگ کو بھول کے جو ہے نا ایمیڈیٹ جانواروں کو کوئی بھی حراشمنٹ نہیں کرے ویسا کیونکہ بعض لوگ جو ہے گاڑی اتار لے کے جو ہے نا لے آ کے گاؤشالہ میں ڈال کے پھر پچھے سے سیل بھی کر لے رہے تو یہ چیز نہیں ہوئے ویسا جو ہے میری ہر ایک سے اپیل ہے اندو مسلم سیخیصائی بھائیوں سے کیونکہ یہ اندو کے بھی تیوار میں سب لوگ ساتھ دینا ہے مسلم کے تیوار میں بھی ساتھ دینا ہے سب بھائی بھائی بھول کے چلنے والے لوگ ہیں اور خانون کو بھی کوئی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کوئی بھی پارٹی رو خانون کے حساب سے کام کرنا چاہیے اور عوام سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ لوگ خربانی کے جو حصے لے رہی ویسا نہیں آپ لوگ زبا کرنا چاہیے جانور کو زبا ہونے کے ٹیم تھہرنا چاہیے کالی ایک حصہ لے لیے اپن پیسے بھی جا دیئے ویسا نیہ رہتا خربانی بہت اترام سے